موسیقی بکرے کے سرے پائے برانے کے لیے میں لی ہوں یہ بکرے کا ایک سر اور اسکیپیں یہ چار پیر لی ہوں اسے میں نے گہوں کا آٹا لگا کر اچھے سے مسل کر ایک دو تین پانی سے دھولی ہوں اگر آپ کے پاس جواری کا آٹا ہو تو اسے بھی لگڑ کا دھو سکتے ہیں چار میڈیم سے اسکیپیں اسے میں کٹ کر کر لی ہوں یہ گرام میں ٹو فیفٹی گرام ہے ٹو فیفٹی گرام دہیں یہاں پر میں دہیں کے گلاس کا استعمال کر رہی ہوں ادرک لیسن پیسٹ ون اڈا ہاف ٹی سپون باریک نمک ون اڈا ہاف ٹی سپون آدھا ٹی سپون سے میں تھوڑی سی لال مرچی بڑھ کر لی ہوں کیونکہ ہم ہری میڈز کا بھی استعمال کر رہے ہیں اسی لئے میں لال مرچ کی کونٹیٹی کم لی ہوں ہلدی پورڈر آدھا ٹی سپون سابت کھڑے مسالوں میں میں لی ہوں دو دالچینی کے ٹکڑے آدھا ٹی سپون سابت کالے مرچ ایک چار سے پانچ چھوٹی علیچی آدھا ٹی سپون شازیرہ ایک بنچ پودینہ ایک بنچ کوت میر سا سے آٹھ ہری میڈز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر لی یہاں پر میں ون ٹی سپون اسلی گھی کا استعمال کروں گی یہ میں پوٹلی مسالی کی پاکٹ کا استعمال کی ہوں اس میں سے ہم آدھا پوٹلی مسالہ استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم کوکر میں ایڈ کریں گے سرے پائے کو سارے سرے پائے کو ایڈ کر لینے کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک بڑی سیس کی پیاس جو ہم نے 250 گرام پیاس کٹ کر کر رکھے ہیں اسی میں سے ہم ایک بڑی سیس کی پیاس کٹی ہوئی ایڈ کر لیں گے اس میں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ادھا کلیسن پیسٹ جو ہم نے 1.5 ٹی سپون ادھا کلیسن پیسٹ لی ہے اسی میں سے آدھا ٹی سپون ایڈ کریں گے جو ہم نے 1.5 ٹی سپون بارک نمک لی ہے اسی میں سے آدھا ٹی سپون بارک نمک اس میں ایڈ کر دیں گے اور پاؤ ٹی سپن ہلتی پوڈر بھی اس میں ایڈ کر لے اسی پلیٹ میں سے اسے گلنے کے لیے میں ٹوٹر اس میں دو گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں اتنا پانی ایڈ کرے کہ پائے اس میں اچھے سے ڈپ ہو جائے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایک بار اچھے سے مکس کر لے اچھے سے مکس کر کر کوکر کا ڈھککہ لگا کر ہم ایک سٹی فل فلیم پر ایک چار سے پانچ سٹی لو فلیم پر ہونے تک اسے گھلا لیں گے لو فلیم پر گلانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پائے اچھے سے گل جاتے ہیں اگر آپ فل فلیم پر بھی اسے دس سے بارہ بھی سیٹی دے لیں گے تو یہ صحیح سے نہیں گلے گے اسے آپ لو فلیم پر ہی گلائے لو فلیم پر گلانے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراغ گوشت ہڈی چھوڑ چکا ہے اچھے سے گل چکا ہے آپ بھی سرے پائے کو اچھے سے گل آ کر ہی پکائے تو آپ کے سرے پائے مزے کے بن کر تیار ہوں گے چلیے اب ہم اس کو بگار لیتے ہیں اس کے لئے میں نے کڑھائی میں ایڈ کی ہوں سرے پائے اچھے سے گلنے کے بعد اسے ہم بگار لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں ایڈ کی ہوں ایک کپ آئل اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس کو جو ہم نے بچا کر رکھے تھے پیاس وہ ایڈ کر کر اسے اچھے سے لال ہونے تک اسے فرائی کر لیں گے جب ساری پیاس اچھے سے لال فرائی ہو جائے اس کے بعد ہم تیل کو نتھارتے ہوئے ساری پیاس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اس کے بعد چلے کے فلیم کو آف کر لیں کھلی کھلی کر کر اسے ہم تھنڈی ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جب تک پیاس تھنڈی ہو رہی ہے ہری میرچ کو گرینڈ کر لیتے ہیں ہری میرچ کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر لیں کیونکہ سرے پائے میں زیادہ تیخہ نہیں ہوتا ہے اسی لیے آپ دیکھ سمجھ کر ایڈ کریں اس میں میں نے آدھا بنچ کوت میر آدھا بنچ پودینہ اور ہری میرچ ڈال کر اسے گرینڈ کر لی ہوں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پیاس کو جو ہم نے تل کر لیے ہے پیاس کو جلائے نہیں جیسے بادمی کلر آنے تک میں نے اسے فرائی کر کر نکال لی ہوں اتنا ہونے تک آپ بھی اسے فرائی کر کر نکال لیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دہی کو جو ہم نے ٹو پیفٹی گرام دہی لیے ہے اسے ایڈ کر لیں گے اس کے لئے آپ میٹھے دہین کا ہی استعمال کریں اس کے بعد ہم اسے گرینڈ کر لیتے ہیں اسے میں نے اچھے سے باریک ہونے تک گرینڈ کر لی ہوں اس کے بعد ہم اسے ایک سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں جس تیل میں ہم نے پیاس کو فرائی کیے تھے اسی تیل میں سے میں نے تیل کی کانٹیٹی کم کی ہوں اس میں میں 2 ٹیبلی سپون ہی تیل لی ہوں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کی ہوں 1 ٹی سپون فل بھر کر اصلی گھی اصلی گھی آپ اس میں ضرور ایڈ کریں اس سے ٹیسٹ اس کا بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کی ہوں کھڑے گرم مسالے کھڑے گرم مسالے ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کی ہوں ادرک لیسن پیسٹ ون ٹی سپون جو بچا کر رکھے تھے اسے ایڈ کر لیں اس کے بعد چمچے کو چلاتے ہوئے لو فلیم پر ادرک لیسن کا کچھاپن ختم ہونے تک اسے پکا لیں گے جب ادرک لیسن کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جو دہیں ہری مرچ اور تلی ہوئی پیاس دال کا جو گرینڈ کر کر رکھے تھے اسے ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے بھی چمچے کو چلاتے ہوئے فل ٹو میڈیم فلیم پر دہیں کا کچھاپن ختم ہونے تک اسے پکا لیں گے جو ہم نے پلیٹ میں بچا کر رکھے تھے لال مرچی پودر ہلدی پودر اور باریک نمک اسے ایڈ کر لیں گے اس کے بعد چمچے کو چلاتے ہوئے دہین کا کچھپن ختم ہونے تک اسے پکا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہین کا کچھپن ختم ہو چکا ہے اور سیڈوں سے دیل چھوٹ چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا بنچ کوت میر آدھا بنچ پودینہ ایڈ کر لیں اس کے بعد چمچے کو چلا کر اس میں ایک بار اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جو ہم نے سرے پائے گلا کر رکھی ہے اسے ایڈ کر لیں گے فلیم کو لو کر کر سیرے پائے آرام سے ایڈ کرے ورنہ اس کے چھیٹے اچھل جائیں گے سیرے پائے ایڈ کرنے کے بعد چمچے کو چلا کر اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں یہ سیرے پائے کا ہی شوربہ ہے اس میں میں نے اور ایک گلاس پانی ایڈ کی ہوں آپ کو جتنی ٹھیک نیس رکھنا ہے وہ حساب سے آپ پانی کو ایڈ کر لیں یا اگر آپ اس کا شوربہ بڑھانا بھی چاہتے ہو تو اور بڑھا سکتے ہیں اسے میں زیادہ ٹھیک بھی نہیں بنا رہی ہوں زیادہ پتلا بھی نہیں کر رہی ہوں اس کے بعد ہم چمچے کو چلا کر اس میں ایک بار اچھے سے مکس کر کر میڈیم فلیم پر پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جو ہم نے پوٹلی مسالہ لیے ہے اس میں سے آدھا پوٹلی مسالہ الگ کر لیں گے جو پوٹلی مسالے کی یہ پاکٹ ہے اس میں سے ہم ون ٹی سپون ایڈ کریں گے اس میں سے ہم اسے آدھا آدھا کر کر ایک بوائل میں ایڈ کر لیں گے اس کے بعد اسے ہم ایک دو سے تین منٹ کے لئے کھول آنے تک اسے پکا لیں گے اگر آپ چاہے تو یہ پوٹلی مسالے کی پوٹلی بھنا کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں شوربے میں اسے میں پانی میں کھولا کر اسے چھان کر ایڈ کر رہی ہوں سارا پوٹلی مسالے کا شوربہ ایڈ کر لینے کے بعد اس میں ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جو پوٹلی مسالے میں کی پاکٹ آئی ہے اس میں سے ون ٹی سپون ایڈ کر لیں گے ماشاءاللہ اس کی بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے بہت مزیدار بن کر تیار ہوئی ہے یہ بہت مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے آپ بھی ایسے ہی بنا کر ضرور ٹرائے کریں آپ سب کو بہت پسند آئے گی اس کے بعد ہم میڈیم فلیم پر ایک دو سے تیر میٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں ڈھک کر اسے آپ گہوں کی روٹی کے ساتھ جواری کے روٹی کے ساتھ نان کی روٹی کے ساتھ اسے آپ کسی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت مزیدار نہاری بن کر تیار ہے امید ہے آپ کو میری بتائی ہوئی نہاری کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آتے ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ